اسلام علیکم انور بھائی انور بھائی میں فرزان آباد کر رہی ہوں ایسے بھائی عید محبوبات آپ کو بہت بہت انور بھائی دراصل میں سب کا ماشاء اللہ الحمدللہ میسیج جو کورڈ ہوا ہے میرا عید قربان پہ اور ساتھ میں تھوڑا یہ جو ہمارے ساتھ افسوسنات خبریں نائلہ کی سلطان آپا کی انور اقبال صاحب جو گزر گیا ابھی ریسنٹلی ان کے لیے بھی لوگوں نے جو بھی پرسا دیا ہے میں چاہیتا ہے کہ آپ کا بھی ریکارڈ ہو آپ کچھ کہہ دے لوگوں کے لیے عید کی موقع کے لیے اور ساتھ میں ان لوگوں کے لیے اگر کچھ کہنا چاہتے ہوں تو آپ بہت نوازش ہوگی آپ کی ایک میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ کی بھی اور سب کی جنہوں نے ٹربیوٹ دیا تھا بہید مراد صاحب کے لیے بہت پیارا تھا اور اس میں اپنا جاوید بھائی کا بھی نام لیا تھا تو اس لیے مجھے بہت ہی خوشی ہوئی تھی اپنے پاکستانیوں کے لیے اپنے مسلمانوں کے لیے آپ کی طرف جیسے ہیں کہنا جو ہے عجیب سا لگا کیونکہ جیسے سب ہیں ویسی میں ہوں جن حالات سے ہم دو چار ہیں اس میں اگر ہیں تو بہت بڑی بات ہے بے شک بے شک یہ ہمیں فکر کی بات جی 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 اب جیسے ہماری بات کر رہے ہیں ٹیڈی کی فیلم کی اب ایت کا جن ہے جی کئی لوگ ہیں جن کو ہم سے بشرف ہوئے چند ہی روز ہوئے ہیں ہم لوگ کی یہ مشکل ہے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے ہم ہم انہیں بھول جاتے ہیں جی اور جب وہ زندہ تھے جب بھی بھولے ہوئے تھے ہم لون کی اپنی ظاہر ہے ہر کوئی بڑا عزاکار نہیں ہوتا ہم عزاکار تو ہوتا ہی ہے دیکھ شک اس نے کام کیا ہے ہمارے ساتھ بے شک ایک گرامے میں نہیں نیکر گراموں میں جی چاہے وہ نائلہ ہو چاہے سلطانہ پاہ سلطانہ ہو چاہے انبر صاحب ہو انبر نے جب سپاہے انبر نے لوگوں نے بہت پیلے کیا 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 اور سلطانہ نے میری بھی بھی پیلے میں کیا کیا میرے نے کام کیا اور یہ کہ یہ تینوں نہیں ہیں تو ہم ان کے گھر والوں سے بہتنا کہ SparkT کہ بہت سی باتیں انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی اللہ کے پاس ہوتی ہے دیا 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 یہ چلے گے جائیں گے کیسے یہ ہر جگہ موجود ہے اور رہیں گے ہمیشہا دلوں میں ہیں اور اچھے انسان کبھی بھی دل اور دماغ سے بنایا جاتے نہیں جاتی انوار بھائی بھجیا کیوں پر بات نہ کروں آپ کی بہن محترم بھجیا تو ہمیں ساتھ ہیں بھجیا بھجیا بھی سامنے بٹھنے بھجیا میں نے ایک دراما ایک کے دو درامے کیے اپنی بھجیا کے میں نے بھی اور مجھے بھجیا بہت پیاری ہیں یہ سب سے یہ بجیہ کمی چلی گئی ہیں اگر وہ ہر وقت میرے سامنے ہیں آپ جب بھی لکھتا ہوں وہ بیٹھوں گے یہ مت کرو یہ لکھو یہ مت کرو وہ ان کے جانے سے تو ساتھ نہیں پڑا وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں جی 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 بجیہ میں کہہ رہا ہوں میرا بھی تو بجیہ سے وقت گزرا ہے بیٹا 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 اتنا میرا میں برا نہیں پاتی ہوں بجیہ کو بھی اور چیز بہت بہت چلے بس بڑی تھی بہت بس وہ ہی نا اور دوسرا ایک بات میں آپ سے اور پوشنا چاہوں گی وہ واحد شخص ہے میرے خیال سے جنہوں نے وحید مراد صاحب کا آخری انٹرویو کیا ہے اور جو اتنی دفعہ لوگ دیکھ رہے ہیں کچھ اس انٹرویو کے بارے میں آپ اپنا بتانا چاہیں گے نہیں اس میں وحید کہیں بھی آنا نہیں چاہیں گے اچھا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ٹھیک وہ میں نے بلکل تنہائی کی زندگی گزار رہا تھا میں جب جسٹی لاہور گیا کہتے ہیں کہ میں لے کے آؤں گا چندویجن والانوں نے کہا وہ نہیں آیا ہم نے بڑے کوشش کی میں چلا گیا میری بچپن کی دوسری بچپن کی تو میں لے آیا اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے جہاز بھی تیجو خلاب سے اچھا پھر بس ہو گیا وہ انٹرویو ہی بس کر لیا میں نے ہو مگر اب یقین مانے میں کہتی ہوں وہ انٹرویو آج تک اتنا دیکھا میں نے ایک چیز بڑا غور سے دیکھی جس پہ مجھے ہوا کہ ان کی ایک ہاتھ میں بینڈج لگی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے ڈرپ لگتا ہے ڈرپ لگتا ہے میں نے وہ نکلوا کے لائے میں نے یہی چیز نوٹ کی تھی میں نے کہا انور بھائیس جب بھی بات ہوگی یہ پوچھوں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ وحید صاحب کو ڈرپ شاید لگی ہوئی بہرہ مجھ ہی ہے وہ ڈرپ نہیں چیز چلے چلا گیا وہ بھی بہرہ اور آپ لوگ تو سب بچپن کے ساتھی رہے ہیں جاوید بھائی آپ وحید صاحب آپ نے بتایا آپ لوگ کرکٹ ساتھ کھیلا کرتے تھے اور سوید ملک سوہل رانا میں وحید ہو جاوید یہ سب سویل بھائی اسے بھی میری بات ہوئی ان کا بھی میسیج ریکارڈ ہوا ہے کینیڈا میں تو آپ کا بس نہیں ہو پا رہا تھا تو میں چیز اتنی خوشی ہو گرہی ہے اس وقت بھائی آپ سلامت رہیں آپ لوگ ہمارے سرو پہ ہیں آپ لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں موہین بھائی کے بارے میں میں آپ ساتھ باتن بھی ہو رہی ہے کیونکہ ان کے ساتھ جو آپ نے وہ پروگرام کیا ہے جس پہ بہت ہی زبط جی 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 وہ بات تھوڑا موہین بھائی کے بارے میں پلیز کچھ بتائیں موہین کے بارے میں اتنا کہ چکا ہوں کہ موہین کے ساتھ بتیس ورات میں نے موہین کے لیے لکھا اور اور اتنا بڑا ذاکات سب کانٹیننٹ پہ نہیں ہیں جیتنا بڑا موہین گا چاہے مزاہیہ تو وہ چاہے سنجیدہ ہوں اور کمال کا آتست اور جلدی کے لے گیا اور انسان بہت اچھی انسان بہت اچھی انسان بہت اچھی چلے چلے اسے بچے خوش ہیں یہی بڑی بات ہے انسان بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ سے تو بات کرنے پہ آئیں تو آپ کے پاس تو پورا خزانہ موجود ہے اور وہ یادے ہیں تو اگر آپ ہمیں بتائیں تو ہمارے پاس تو وہ کتنا ٹریجر بن کے رہیں گی چیزیں تو ابھی موقع ہوگا تو میں پھر آپ سے بات کروں گی آپ کی ساتھ سے آپ اپنا خیال کیجئے اللہ پاک آپ کو صحت دے تندرستی دے اور شکریہ اللہ شکریہ اللہ صوفیہ ایزہ اپنے انور بھائی کو سنا عید کا اس سے بہترین میرے خیال سے تحفہ اور کوئی نہیں ہوسکتا آج وہ نے ان ان لیجنز کے بارے میں بتایا کہ جو ہمارے پورے ملک ملک کا بہت بڑا اساس ہے مہین نختر صاحب وحید مراد صاحب اور بہت سے لوگ اپنا پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ کو لوس ٹاپ اور سلویڈ جپلی جو وحید مراد صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا تھا اس کی پکٹورالز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کچھ کچھ بیکگراؤن میں ان عظیم ہستیوں کی آپ کو آواز بھی سنائیں گے تو چلے دیکھئے آپ کچھ دیکھے میرا پروگرام تقریباً چار پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور تم نے ایک بات بھی نہیں کی who is tum you is tum I is tum yes oh my god look at your age and look at your bloody English you are forcing me to misbehave with you oh you misbehave with your guest this is in bad taste کہا تک پڑھا ہے کہا تک پڑھا ہے تم نے never ask a question which hits below the belt میں نے پوچھا ہے کہا تک پڑھا ہے اس میں below the belt کہا سے آ گیا okay you mean my degree جیا actually my general knowledge is better than my degree ایک سوال آپ کو کرنے کی ایازت وہ یہ کہ آپ کی پسندیدہ ہیروین کون ہے کیونکہ اس سے بڑی complications پیدا ہوتی ہیں اور یہ آپ سوال نہیں کہیں اس کے علاوہ جو چاہے پھول کیجئے ایسا کرتے ہیں پہلا سوال آپ سے کہ یہ بتائیں آپ کو کون کون ہیروین نا پسندیدہ مطلب نا پسند ہے یہ بہا پہلوانوں والا دعو لگایا ہے آپ نے چلیں بعد میں بتائیں پروگرام میں یہ سمجھ لیجی کہ ساری پسند ہے یہ بتائیں پہلی فلم آپ کی تھی اولاد جی دامن اس کے بعد دونوں فلمیں سبردست کامیاب خیر فلم انڈرستی نے بہت کچھ دیا شہرت دی نام دیا عزت دی پیسہ دیا بس یہ ہے کہ ایم اے کا استعمال نہیں ہو تو کب کریں گے ایم اے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جس نے پہلی جب آد بھی نہ پاس کی ہونا وہ اس کے chances فلم انڈرستی میں زیادہ ہیں آج کل بڑی بات ہے کہ یہ کہنا اچھا یہ بتائیں ایم اے کا استعمال اب کب کریں گے آپ انڈرستی ہو سکتا ہے ان قریب کیونکہ بیس بائیس سال جو فلم انڈرستی کی زندگی ہوتی ہے صبح آٹھ نو بجے جانا کبھی دو بجے تین بجے رات کو آنا بے وقت کھانا سونا تو اس سے میں اب کچھ حد تک اکتا گیا ہوں سوچ رہا ہوں کہ کچھ ایسی کوئی ایسی کوئی نوکری یا بزنس سائنس از لیکس کے اندر فریقینسی وجود ہے جس ترے لوگ باپائدہ زندگی گزارتے ہیں نو سے شام پانچھے بجے تک اس کے بعد پھر اپنے بیوی بچوں کو وقت دیتے ہیں وہ کرتے ہیں سلور جبلی جو ہے نا میری فلم انڈرستی میں سلور جبلی نہیں ہے لیکن آپ سے دوستی کی سلور جبلی ضرور ہے آپ اپنی گانوں پر بڑی محنت کرتے تھے کہ بعضی فلمیں آپ کی چلی نہیں فیل ہو گئے مگر ان کے گانے جو ہیں وہ بڑے اشارہ سمندر نصیب اپنا اپنا اب یہ شاید میرا شوق ہے کہ میوزک کی طرف میرا تھوڑا بہت رجحان ہے کچھ پسند ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ فلم میری جو نہ بھی چلے نا اس کا گانا ٹھیک ہے اچھا ہوتا ہے اچھا کسی باہر کے ملک کے فلم میں کام کرنے کا شوق ہے جی کیوں نہیں وہاں شاید ام اے کام آ جائے انجبن میرے حساب سے بڑی مکمل سے لیتی بڑی مکمل اس حساب سے کہ اس کی کہانی کردار محصیقتی رکس جکیٹ دائریکشن اس میں شکریہ کوئی اس میں مجھے کوئی خوابی نہیں ملتی اب جیسے کہ مشہور کپل سے زیبا محمد علی رانی حساب پارک صاحب تھے شبنم رابن تو یہ تو سب ہیرونیاں آپ کے ساتھ تھی مگر تھوڑے تھوڑے وہ ناراض رہتے ہیں سب تو اس کی بدلت کوئی وجہ ہے کیونکہ ہم لوگ تو چاہ رہے گا آپ یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناراض ہے مجھ سے کہ جن کے آپ نے نام لیے یہ سب میرے گھر کے دو سو گس سے زیادہ دور کوئی نہیں ہے مگر پہلے سو گس دور تھے گھروں میں پہلے سنا سو سو گس دور تھے ہاں پہلے سو سو گس دور تھے خیر دوستی عبیل سب سے ہے اور جو جنہوں نے کام پہلے کبھی کسی وجہ سے کہا کہ ہم نہیں کریں گے اب وہ سب ہی کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہی ہیں اور اب کیوں کر رہی ہیں یہ سوال شاید آپ کو انہی سے کرنا چاہیے اور مجھ سے یہ کئیوں نے پوچھا اور میں نے سب ہی سے یہی کہا کہ پہلے اس سے پوچھیں کہ کیوں نہیں کیا اور آپ کیوں کرتی ہیں اچھا جتنی حکومت آپ نے انڈسٹری پہ کیے شاید ہی ہمارے ہاں کسی اور اداکار نہیں کی ہو یا کرے گا حکومت کا لفظ نہ استعمال چمکتے رہے آپ بڑے ستارے کی طرح تو لوگوں نے کہا کہ وحید مراد پہلے ہیرو 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 پھر آپ نے چار پانچ سپرسٹار سے ایک ساتھ اکھٹا ہوئے جیسے کہ باہر کی فلموں بھی ہو رہا ہے کہ محمد علی شاہد ندیم وحید مراد ندیم وحید مراد شاہد تو یہ فلم میں بننا شروع ہوئی تو اس میں ہیرو کا درجہ کم ہوتا ہے تو پھر ایک ساتھ نے مجھ سے کہا کہ یہی وجہ ہے انور کے وحید نے اپنی فلم بنائی ہے اس کا نام ہیرو رکھا ہے جس میں وہ ہیرو آ رہا ہے مگر وہ بھی نہیں آئی تھی ان سال سے تو اس کی کیا وجہ ہے اس کا بڑا انتظار ہے لوگوں نے انہیں ہیرو کی جو اس میں ہیرو بنانے میں جو دیر ہوئی ہے اس کی چند وجوہات ہیں میرے کچھ گھریلو حالات تھے میرے والد بہت بیمار تھے چار چھے مہینے ان کی بیماری پھر وہ انتقار فرما گئے اس کے بعد میں خود بہت بیمار پڑ گیا تھا یعنی ایک آپریشن بھی ہوا پھر یہ تھا کہ میرا وزن اب بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن پہلے سے بہت بہتر ہے میں اتنا بدل گیا تھا کہ میں ان فلموں میں کام کر نہیں سکتا تھا جن میں پہلے کر چکا تھا کیونکہ شکل ملتی نہیں تھی تو میں نے کچھ دن انتظار کیا کہ اب چہرہ ٹھیک ہو جائے اب میری آج ہی شوٹنگ تھی جو آپ کی وجہ سے میں کینسل کر کے آیا میں بہت بہت شکریہ آکر موسیقی موسیقی موسیقی